آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں فائنلی وقت دیا نہیں پہلے تو آپ نے جو مجھ سے وہ تاروف کی آڑ میں جو آپ نے پہلے مجھ پہ محبت بکھیری ہے پھر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں اور بہت کچھ تھا اس میں سے کس چیز کا جواب دوں میں پہلے پہلے تو آپ مجھے جواب دیں کہ اتنا ٹائم کیوں ہمیں لگا یہ نشست کو ارینج کرنے کے لیے سر اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں جس کام کی وجہ سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں اس نشست پہ بیٹھ سکوں میں اس کام میں مصروف تھا اس آپ کو جانتے ہیں کہ یہ انٹرویو سپوزٹو بیڈن بائی آمنا کافی عرصے سے وہ آپ سے انٹاچ بھی تھی انفرچنیٹلی آمنا کی طبیعہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ خراب ہے وہ آج کل قارنٹین میں ہے عمران بھائی نے بڑی ایک چھوٹی ونڈو دی تھی یہ تین چار دن کی بیکوز آپ ٹرائیول کر رہے ہیں نہیں میں بلکل چھوٹی ونڈو نہیں میں نے آپ پلیز ایسا یہ بالکل ایسا ایمپیکٹ جائے گا کہ جیسے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کہہ رہا کہ کوئنسیڈنٹی ایسا میری بھی یہ خواہش تھی میں یہ چاہ رہا تھا کہ آمنا سے ملاقات ہوتی آمنا نے مجھ سے کہا بھی ہے اور میں بڑی قابل حزت ہے میرے لیے میں نے فیملی کے ساتھ کہیں جانا تھا جو کام کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دو ڈائی مہینے سے انٹرویو نہیں دے پا رہا ایسے ہی میری فیملی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ چھے ساتھ ماہ سے آپ کام کر رہے ہیں تو اب ہمیں کہیں باہر لے چلیں تو اس کے بیچ یہ تین چار دن تھے لیکن انفرچونیٹلی اللہ تعالی آمنا کو صحت نہیں تو انٹرویوز کا کیا ہے وہ ٹھیک ہوں گی میں واپس آوں گا میں ان کو ایک اور انٹرویو دے دوں گا کیا بات ہے وہ ضرور ہم انٹرویو دیکھنا چاہیں گے بلکل بلکل کیا بولکل بلکل 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 بہتے ہیں میری بھی خواہش ہی میری بھی خواہش میں بات کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ چھ سات منہ سے آپ لگاتار کام بے مصروف ہیں میری آپ سے آن کیمرہ آخری جو ملاقات جی تھی that was after رنجہ رنجہ کردی had just ended اور میرا نہیں شہال کہ آپ نے بھی اس وقت کے بعد سے اب تک کوئی انٹرویوز دی ہیں اس طرح مطلب اون کیمرہ کوئی انٹرویو ڈیٹیل میں آپ نے کوئی بات نہیں کی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹرویوز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے کوئی کوئی کام کیا اپنی بات کیا کروں گا میں عمران کون ہے عمران کیسے آیا عمران کی سٹرگل کیا ہے وہ سب باتیں میں کر چکا ہوں تو میں کیا کہوں گا آنکر میرا خیال تھا کہ کوئی ایسا کام ہو مجھ سے جس کی وجہ سے مجھے انٹرویو میں آنا پڑے تو شاید اس لیے میں یہ تو آپ موڈسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ رانجا رانجا کردی کے ختم ہونے کے بعد آیا کہیں دیب جلے اور میرے اور آپ کے اختلاف اپنی جگہ کہیں دیب جلے کے ساتھ جو میں آپ سے آف کیمرہ میری کافی لمبی ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے میں یہ بات بیورز کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ پہ کوئی تنقید برساتا ہے تو وہ حسن بھائی ہے اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں ہے لوگ تو کہتے ہیں میرا باعث ہے کہ میں تو آپ کو فیور کرتا ہوں کسی دن کال ریکارڈ کر کے سنائے نہیں جو آپ میری 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 ساتھ جو کرتے ہیں آپ اور آپ تو سر آپ بھائی اگر آپ مجھے آپ کا ایک شو یاد ہے جو مجھے کسی نے بھیجا آپ نے یہ کیا کر رہا ہے یہ عمران کیا کر رہا ہے تو میرا خیال ہے دین ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے کہ جو آپ کو پسند نہیں آتا اسے برا کہنے کی حمد بھی ہے آپ میں اور اگر کچھ پسند آتا ہے نا تو آپ کنجوس نہیں ہیں آپ دس پندرہ باتیں اور نہیں سوچتے ہیں گیار میں اس کی تحریف کر دوں گا تو یہ وہ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو آپ یہ برقرار رکھے آپ کی عادت کو کیا یہ بات سچ ہے کہ کہیں دیب جلے جب چل رہا تھا میں نے آپ کو فون کر کے کہا کہ عمران کہیں دیب جلے کے لیے جو آپ نے پیسے لیا ان کو آگ لگا دیں آپ نے بالکل مجھ سے یہ کہا اور جوابیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جس چیز سے مجھے رزق آتا ہے وہ میں اس کو اون کرتا ہوں ساری زندگی اون کرتا رہوں گا اور وہ رزق میرے گھر جاتا ہے سر پیسے وہ جلا نہیں سکتا تھا لیکن آپ نے مجھ سے یہ کہا لیکن مجھے یہ بتائیں میں جو بات کہہ رہا تھا کہ کہیں دیب جلے کی سکسس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے بلکل نہیں ہے ان ٹرمز او ریٹنگز اٹو اوپر پیچھے مڑکے دیکھتے ہیں آپ کہیں دیب جلے کو اور زیشان کو کیسے اسیس کرتے ہیں اور میں کہیں دیب جلے کی بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ رانجہ رانجہ کردی کے بعد کہیں دیب جلے آیا انکار آیا اور ہم انکار کی بھی بات کرتے ہیں پہلے کہیں دیب جلے ہاں دیب جلے کی بات کرتے ہیں سر دیکھیں اس کا ایک جواب تو یہ جب ایک دفعہ مجھے ڈانٹ رہے تھے کھڑے ہوکے ایک سٹوڈیو کا ذکر ہے یاد ہے آپ کو اور وہاں کھڑے 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 اس کونے میں اس کونے میں کھڑے تھے دست لوگ آئے تھے کہیں دیب جلے دیکھ رہے تھے بلکل اور انہوں نے کیا کہا آپ آتے ہی کہ ہم زیشان کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں زیشان بہت پسند ہے پسند ہے میں ویٹنس میں ویڈیو اور میں نے آپ کو جواب نہیں دی رہا تھا میں چھپ کر کہ میں کہہ رہا تھا دیکھیں آرڈینس شاید شاید یقیناً میں نے جو کرنے کی کوشش کی کہ میں اتنا تورم خان ایکٹر تو ہوں نہیں نا سر اچھا نہیں ہوں نہیں ہوں کوئی بھی نہیں ہے غلط فہمی ہے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا ایکٹر ہوں یا میں اتنی بڑی ایکٹرس ہوں کہ میں جس رول میں داخل ہوں گی اس رول کو چار چاند لگ جائیں گے سر یہ کرم کی بات ہے میں نے کوشش کی وہ نہیں سمجھ آئی کسی کو تو میں اس کیلئے معذرت چاہتا ہوں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں شاید کچھ کچھ رہ گیا ہوگا یا شاید کوئی زندگی میں مجھ سے کوئی قطاعی ہوگی ہوگی جس کے بدلے میں مجھے کچھ لوگوں کے دلوں کو نہیں چھو سکا تو یہ ہے کہ بٹا اون میں اون کرتا ہوں جس کام سے میں نے رسک کمایا ہے جس کام سے میرے گھر پیسے گئے ہیں میرے بچے کے پاس گئے ہیں میری وہ میری روزی ہے آئے اونٹ دیب جلے دل پہ ہے اس کے ساتھ ہی آیا انکار اس سے پہلے آیا ہے اس سے پہلے آیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ رانجہ رانجہ کردی میں بھولا لیکن دیب جلے کہیں دیب جلے ہائیسٹ ریٹیڈ پلے ہے اگر آپ ریٹن کی بات کریں ہائیسٹ ایور نہیں ہے دوسرے دوسرے دیسے نمبر پہ ایور میں بھی دوسرے دیسے نمبر پہ ایور میں دوسرے دیسے نمبر پہ ٹاپ ریٹیڈ میں نو نو ڈنائنگ دی فیکٹ بیس کی ایک بار ریٹنگ آئی تھی بھائی بیس بھی آئی ہے بیس اور ایک بھی بہت 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 چھوٹی بہت آج کل کے درام میں میں نے ایک کردار کو فولو کیا تھا میں نے شاید تب میں نے میں نے کہا نا کہ کوئی بھی ایکٹر بہت بڑا ایکٹر نہیں ہوتا روز سیکھتا ہے ان دنوں جو میں سیکھ رہا تھا شاید میں کچھ اور سیکھ رہا تھا میں ایک میرا دوست ہے اس کو میں جانتا تھا اسے ہم کوئی بھی چھوٹی سی بات کرتے تھے نا کوئی بھی بات کوئی بھی بات کوئی بھی مجھے لگ میں نے پوٹرے کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکٹر ایکٹر نہیں ہوں غلطیوں کی گنجائش سر ابھی ابھی تو آپ کو بیسٹ ایکٹر ملے لگ سٹائل ووچ کا جس کی بہت بہت مبارک بات ہو آپ کو بائی دو وی آپ کا بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ ووٹنگ سے پوپلر ووڈ تو اگر آپ تورم خان ایکٹر نہ ہوتے تو پاکستان کی عوام کیا آپ کو یہ ووڈ جتاتے سر وہ لگ گئی ہوگی دعا کسی کی دعا کسی کی دعا اس وقت میں کچھ اچھا ہو گیا ہوگا مجھ سے میں نہیں میں صحیح دیکھیں یہ میں یہ حمیلیٹی ہے آپ کی سر ایک ایک چھوٹی سی بات ہے جس پہ میں اکثر اکیلے بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ وقت ایسا ہو گیا ہے وقت ایسا چل پڑا ہے یا چل نکلا ہے کہ ہم نورمل ہونے کو ہمبل کہنا چلو گیا اچھا گہری بات امران the writer in the house نہیں آسان سچی خالص اور شفاف بات جو چیزیں انسانیت کے ناتے شکر گزار ہونا یہ ہر انسان کے لئے نورمل بات ہونی چاہیے کمپلسری بات ہونی چاہیے بلکل سے بات ہے ہمبل کی طرف نکل جاتے ہیں کہ یا یہ کوئی کوشش کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے کہ یہ کوشش کر کے اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے ڈرنا خدا سے خدا کے لوگوں کا دل نہ ٹوٹ جائے اس بات سے ڈرنا یا کسی کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا میرے لئے یہ نورمل بات ہے یہ ہمبل بات نہیں ہے یہ میرے لئے ایک نورمل انسان کو ایسا سوچنا چاہیے بہرحال میں بات کر رہا تھا thank you for this important message ایم شور کہ آپ کے جو دیکھنے والے چاہنے والے فینز ہیں ویورز ہیں ہمارے وہ سب بڑا appreciate کریں گے آپ کی اس بات کو بہت شکریہ اگر آسان لگے ہونے یہ بات آسان اور مشکل الفاظ کے اوپر بھی آتے ہیں پہلے جیسے میں انکار کی بات کر رہا تھا رانجا رانجا کردی ختم ہونے کے بعد بھولا سے آپ نے switch لیا ایک دو دن کا فرق بھی نہیں تھا شاید کاشو بھائی نے کہا کہ ایک دن آیا کاشو بھائی اور کاشو بھائی نے کہ ایمی نہیں وہ جب پیار سے کبھی کہ میرے پہ بہت پیارا تھا مجھے کہ ایمیز ایمیز تو نہ میرا ایک نیگٹیو رول کرنا ہے تو میں فیصلہ کرنے میں میں نے صرف اتنا وقت لگایا کہ جیسے میں نیچے دیکھ رہا ہوں اور آپ نے مجھ سے بات کیا تو میں آنکھیں اٹھانے میں جتنا وقت لگتا ہے میں کہا اچھا بہت تو یہ کوئی کانچس ڈیسیجن نہیں تھی کہ یاری میں نے بھولا کہ اب میں نے کمپلیٹ ایک اپوزیٹ جا کے نیگٹیو کاشو بھائی کی تھی انہوں نے مجھے بات میں بتایا کیونکہ بھولے امران اشرف کو نکال کے بات کر رہا ہوں وہ بڑی بات نہیں کر رہا اللہ معاف کرے جو بھولے کی سکسس تھی نا کاشو بھائی تھوڑے سے ڈرگے تھے کہ یار میرا دوست ہے تو کہیں اس میں ہی نہ رہ جائے کہیں تو میں اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دلیبریٹ ان کی ایفٹ تھی ان کی آپ کے لیے سوچ تھی پھر گہرا رشتہ ہوگا کاشو بھائی کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کے لیے سوچ کے ایک کردار آپ کے لیے بنایا لکھا اور آپ کو اس کے لیے چوز گہرا پکا رشتہ ہے اور بلکہ اللہ تعالیٰ نصیب جوڑتا ہے کسمتے جوڑتا ہے تو ان کے فریم میں میں کھڑا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جسے وارڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو جو ووٹنگ پہ جو عوام نے جس کا فیصلہ کیا پوپلر چاہیے اس کو ملنا چاہیے تو ان کے ذریعے مجھے ان کے لیے تو عزت بھی کسی اور طرح کیا ہے